السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب تو آج میں لے کے آئی ہوں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزدار سا ڈیزرٹ اگر آپ لوگ کو پرابلم ہے کہ آپ لوگ کے گھر میں بیکنگ اون نہیں ہے آپ لوگ کے گھر میں گریلر نہیں ہے آپ لوگ کے پاس میدہ آویلیبل نہیں ہے جیلیٹن آویلیبل نہیں ہے اس طرح کی کئی چیزیں جو ہم لوگ کو ڈیزرٹ میں چاہیے ہوتی ہیں کسی بھی انگلیش ڈیزرٹ میں ہم لوگ اس طرح کی چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں بیک کرنا ہوتا ہے اس کو چاکلیٹ چاہیے ہوتی ہے اس طرح کہ اگر آپ لوگ کے پاس چیزیں نہیں ہیں لیکن آپ لوگ انگلیش ڈیزرٹ بنانا چاہتے ہیں سہلوے اور یہ کھیر ان سب سے زردے گھڑوالے چاہوال ان سب سے ہٹ کے اگر آپ لوگ کچھ مزیدار سا بنانا چاہتے ہیں کچھ ڈیفرنٹ بنانا چاہتے ہیں اپنے گھر کی کسی دعوت پر یا ویسے ہی گھر والوں کے لیے بھی تو آپ لوگ کے لیے میں لے کے آئی ہوں بہت ہی مزیدار سی ریسپی اس کو آپ لوگ کسٹر ٹریفل بھی کہہ سکتے ہیں پین ایپل ٹریفل بھی کہہ سکتے ہیں کریم ڈیلائٹ بھی کہہ سکتے ہیں کینڈی ڈیلائٹ بھی کہہ سکتے ہیں جو دل چاہے آپ اس کا نام رکھیں تو ہم لوگ ریسپی شروع کرتے ہیں ہم لوگ اس کے لیے چاہیے کریم ہم لوگ کو چاہیے کسٹرٹ پاودر ونیلا کسٹرٹ کا ساتھ میں ہم لوگوں کو چاہیے تھوڑا سا دودھ ساتھ میں ہم لوگوں کو چاہیے کینڈی اور میری بسکٹ اور ساتھ میں اگر آپ کے پاس گھر میں اویلیبل ہو فروٹ کوکٹیل بھی چلے گا اگر سادہ پائن ایپل کٹن ہے وہ بھی چلے گا ہم لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے کسٹڈ بنا لینا ہے ساری کانٹریٹیز انگریڈینٹس کے ساتھ میرے سکرین پر لکھے آئیں گے آپ لوگ پاس کر کے نوڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں کچھ نہیں کرنا آپ نے اس ریسیپی میں بہت ایزی ہے بس ساری چیزوں کو ہم لوگوں نے کٹھا کر کے اسیمبل کر دینا ہے اور اس کو لمبا ہم لوگوں نے تقریبا 6 سے 7 گھنٹوں کے لیے ریفریجریٹ کرنا ہے اسی سے اس کی رچنیس اور جو شکل ہے وہ بنے گی تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے کسٹڈ بنا لینا ہے ایک کے جی ہم لوگوں نے دودھ لی لیا تھا سمجھ لیں دودھ لی لیا تھا اس میں ہم لوگوں نے 5 سے 6 ٹیبل سپون کسٹڈ پاورڈر کے دودھ میں ہی میکس کر کے ڈال لے ہیں جب ہم لوگوں کو لگے گی کسٹڈ اچھا تھک ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہم لوگوں نے اس میں آدھا کب چینی ڈال لینے ہے چینی کسٹڈ میں ہم لوگوں نے مناسب رکھنی ہے کیونکہ آگے جو ہم لوگوں نے کریم اور بسکٹس ہیوز کرنے ہیں وہ کافی میٹھے ہوں گے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے کسٹڈ میں ہم لوگوں نے چینی ہلکی رکھنی ہے تو کسٹڈ ہم لوگوں نے جب چینی ڈال دینی ہے کسٹڈ لگے تھک بھی ہو گیا ہے بہت زیادہ تھک نہیں کرنا ہے مناسب تھک رکھنا ہے اور جب ہمیں لگے ہمارا کسٹڈ تیار ہو گیا ہے تو ہم لوگوں نے اس کو سائٹ پر رکھ دینا ہے اور ڈش پکڑ کے جو بھی ہم لوگوں نے ڈش تیار کرنی ہے اس میں ہم لوگوں نے کسٹڈ کو ڈال کے ڈش آؤٹ کر لینا ہے لیکن ہم لوگوں نے کسٹڈ کی لیئر اتنی رکھنی ہے کہ آپ لوگ یہ حساب لگا لیں اس کے اوپر ابھی بسکڈ کی لیئر بھی آنی ہے پائن ایپل یا فروٹ کوکٹیل بھی آنا ہے اور اس کے اوپر ابھی کریم بھی آنی ہے کسٹڈ آپ لوگوں نے آدھی ڈش سے بھی تھوڑا سا ڈال کے تو ڈش اٹھا کے آرام سے جا کے پنکھے کے نیچے رکھ دینی ہے تاکہ وہ جلدی سے تھنڈی ہو جائے اور جو ایک ملائی کی لیئر سے آ جاتی ہے کسٹڈ کے اوپر وہ فٹا فٹ سی بن جائے یہ کام ہم لوگوں نے کرنے کے بعد بسکٹس لے رہے ہیں تین پیکٹ میری بسکٹ کے لیے لے ہیں چار پیکٹ لے لیں گر آپ کی کونٹیٹی اسی طرح بڑی ڈش ہے ساتھ ایک فور اس ٹو ون کا ریشو رکھ کے آپ لوگوں نے فور میری بسکٹ کینڈی بسکٹ اور ون میری بسکٹ صرف اس کو بیلنس کرنے کے لیے کیونکہ کینڈی ایڈ ٹائمز بہت زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں نے ایک پیکٹ لینا ہے ساتھ میں میری بسکٹ کا تاکہ اس کا بیلنس بن جائے تھوڑا سا اور ان کو ہم لوگوں نے کٹھے اپنے چوپر میں کرش کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کا جو ہے وہ پاوڈر سا پاوڈری سا جو ٹیکسٹر بن جائے گا وہ سارا ہم لوگوں نے اس طرح دیکھیا آپ کسٹڈ دیکھ سکتے ہیں بسکٹ اپنا جب تک بسکٹ ڈال رہے ہیں تب تک اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے جا کے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ لوگوں کو ملتا رہے دوسری طرف ہم لوگوں نے کیا کیا تھا کہ جب تک ہم لوگوں کی بسکٹ کا کام ہم لوگ کر رہے تھے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس طرف ہم لوگوں نے اپنے تین پیکٹ کریم ایک بول میں ڈالے تھے اس میں ہم لوگوں نے تقریباً ہاف کپ شوگر ڈال لینی ہے کیسٹر شوگر تاکہ ہم لوگ کو پھینٹنے میں وسکرنے میں آسانی ہو اس میں آرام سے شوگر جو ہے مکس ہو جائے اگر آپ لوگ کے پاس کننینسٹ ملک ہے یا آپ لوگ کے لیے لینا زیادہ ایزی ہے تو آپ لوگ وہ لے سکتے ہیں میں منگوانا بھول گئی تھی اس لئے مجھے شوگر یوز کرنی پڑی ورنہ میں کننینسٹ ملک ہی ڈالتی ہوں آپ لوگوں نے ایک ایر ٹین کننینسٹ ملک کا تین پیکٹ کریم کے اندر مکس کر دینا ہے اچھے سے تو اس کا جو فلیور ہے وہ زیادہ مزیدار بنتا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کے پاس کننینسٹ ملک نہیں ہے یا آپ لوگ نے نہیں لیا ہوا تو آپ لوگ اس میں چینی بھی یوز کر سکتے ہیں ہاف کپ شوگر میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا آپ لوگ ٹیسٹ کر سکتے ہیں بعد میں اس مکسٹر کو جو اس کا کریم کا ٹیسٹ ہے وہ زیادہ میٹھا ہونا چاہی کیونکہ کسٹرڈ ہم نے پھیکا رکھا ہے اچھے جی اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کیا کہ اس کو مکس کر کے ہم نے سائیڈ پر رکھ دیا تھا ہم لوگوں نے میرے پاس فروٹ کوکٹیل کا ٹین اویلیبل اس ٹائم نہیں تھا میرے پاس پینائپل کا پڑھا ہوا تھا پینائپل لیے میں نے اور وہ جو اس کے چنگس تھے وہ کافی بڑے بڑے تھے تو میں نے اس کو چھوٹے کیا چھوڑی کے ساتھ اور وہ ڈالے چھوٹے چھوٹے چنگس ہی اچھے لگتے ہیں آپ لوگوں نے وہ ڈال دینا ہے اور جو پینائپل کا جوس ہے وہ سارا سپریے کے تھرو آپ لوگوں نے بسکٹس کے اوپر سپریے کر دینا ہے تاکہ جو بسکٹس کا جو ایک لیئر ہے وہ آپس میں جھڑ جائے پکی ہو جائے جس طرح کی کوئی لیئر ہوتی ہے اس کے اوپر سے ہم لوگوں نے اپنی جو کریم کا سارا مکسچر بنایا ہوا تھا وہ ڈال دینا ہے اچھے سے ہر طرح سے ہر طرح کونے سے کور کر دینا ہے یہ جو چنگس ہوتا ہے یہ اسی طرح اوپر سے دکھ رہے ہوتے ہیں اس کی آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا تقریباً 6 سے 7 گھنٹوں کے لیے رکھ کے آپ لوگوں نے بھول جانا ہے یہ جتنی زیادہ تھنڈی ہوگی جتنی زیادہ جمی ہوگی اس کا کھانے کا فلیور اتنا ہی زیادہ مزے گا ہوگا اور پھر جب میرے مہمان آئے گیس چاہے میں نے اس کو نکالا اس کے اوپر جو میں نے کچھ بسکٹس کرش کر کے بچائے ہوئے تھے وہ ڈال دی آپ لوگ چاکلٹس بھی کرش کر کے ڈال سکتے ہیں بسکٹس ڈال سکتے ہیں جو بھی چیز سے آپ لوگ نے اس کی